بیل رشید کے نام سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ہماریوں اچھی شہرت کے حامل نوجوان اور عالی تعلیم یافتہ رہنما ہیں انہوں نے یونیورسٹی آف فولوریڈا سے گراجویشن کی ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے راجہ یاسر ہماریوں نے اپنی سیاست کا آغاز دوہزار تیرہ کی عام انتخابات سے صرف تین ماہ قبل کیا اور قومی اسمبلی کے حلقہ ان نے چونسٹھ سے تالیس ہزار ووٹ لے کر سیاسی حلقوں کو حیران کر دیا یاد رہی کہ راجہ یاسر نے دوہزار تیرہ میں تحریک انصاف میں شمولی تک تیار کی تھی اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی راجہ یاسر نے قومی اسمبلی کی ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا تھا مگر پارٹی نے انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ جاری نہیں کیا اور شبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور پی پی کس چکوال کا ٹکٹ جاری کیا گیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں راجہ یاسر چکوال کے حلقہ پی پی کس سے پہلی بار ممبر شبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں چکوال کے اس حلقہ سے تحریک انصاف کے دین اور رہنماؤں نے پارٹیکلی ٹکٹ اپلائے کیا تھا مگر ان کو مسترد کرتے ہوئے راجہ یاسر کو ٹکٹ چاری کیا گیا تھا اس طرح وزیر اللہ پنجاب کے لیے ہارڈ فیورٹ سمجھے جانے والے فواد چودری علیم خان ڈاکٹر یاشمین اور میاں اسلام اکبال اس طور سے باہر ہو چکے ہیں عمران خان نے نوجوان و تعلیم یافتہ وزیر اللہ کا انتخاب کر کے سب کو حیران کر دیا ہے عمران خان دھرنے کے دنوں میں بھی متدد بار راجہ یاسر کے سماجی کاموں کی تعریف کرتے رہے ہیں واضح رہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے محمود خان کو وزیر اللہ خیبر پختون خواہ نامزد کر دیا ہے ایک نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق عمران خان نے پرویز خٹک کے تجویز کردہ محمود خان کو وزیر اللہ خیبر پختون خواہ نامزد کیا محمود خان پی کے نو سوات سے کامیاب ہوئے تھے اس طرح محمود خان کے وزیر اللہ کے پی کے نامزد ہونے کے بعد تمام کیا سرائیاں دم توڑ گئی ہیں اس طرح آتف خان اور پرویز خٹک وزیر اللہ کی دور سے باہر ہو گئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی سٹوری پسند آئی ہوگی شکریہ بیل رشید کے نام سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے